اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے آزاد ہو جائے اس سے الگ ہو جائے اسے ڈیواز دے دے تو وہ بیوی اپنے شوہر کو کیسے ڈیواز دے سکتی ہے یعنی کہ اگر سلمہ کے ذہن میں آئے کہ مجھے اپنے شوہر عمران کے ساتھ نہیں رہنا ہے مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں مجھے ان سے الگ ہونا ہے تو کیا طریقہ ہے ہم پہلے اپنی بہن سلمہ سے یہ کہیں گے اور ایسی ساری اپنی بہنوں سے کہیں گے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن ابداود میں صحیح سنت سے آپ اس حدیث کو سننیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو ما امراتن جو کوئی عورت سالت زوجہ طلاقن اپنے شوہر سے کہے کہ مجھے طلاق دے دو فی غیر ما باسن کوئی صحیح وجہ کے بغیر فحرامن علیہ رائحت الجنہ اس کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے بہت سے عورتوں کی عادت ہوتی ہے بات بات میں مجھے طلاق دے دو مجھے طلاق دے دو مجھے طلاق دے دو یہاں تکہ کے کئی سارے ایسے کیس بھی ہوتے ہیں جہاں شوہر جا کے طلاق دے دیتا ہے تو وہ بولتی مجھے طلاق کیوں دے دی لیکن اگر سلمہ کو کوئی جنیون بہت بڑا پرابلم ہے اور سچ مچوہ الگ ہونا چاہتی ہے تو ہم اپنی بہن سے بھی کہیں گے کہ اگر کوئی صلاح کی شکل نکلتی ہے تو وہ نکال لیے آپ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں آپ کے بچے آپ کے ساتھ رہیں یہ سب سے آئیڈیل سیچویشن ہے آپ اپنے طور پر بیسٹ کوشش کریے لیکن اگر آخر میں کوئی راستہ نہیں بنتا تو کیا طریقہ ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں عورتوں کے لیے علائدگی ڈیوارس پانے کا طریقہ کھلا ہے کھلا کے اندر دو پوسیبلٹیز ہیں یا تو وہ اپنے شوہر سے کہے کہ مجھے کھلا دے دو یا تو ہماری مثال میں سلمہ یا کوئی عورت قاضی کے پاس جائے اور قاضی کے پاس جا کر اپنے شوہر کی شکایت کرے کہ مجھے اپنے شوہر سے یہ 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 پرابلم ہے اور اس وجہ سے میں اس سے علائدگی چاہتی ہوں میں اس سے الگ ہونا چاہتی ہوں اب قاضی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ شوہر کو بلاتا ہے اور بلا کر کے اس کے طرف کی باتیں سنتا ہے دونوں طرف کی باتیں سن کر وہ دونوں کو الگ کرنے کا فیصلہ کھلا کے طور پر جسے نکاح فسخ بھی کہتے ہیں یعنی کہ نکاح خود کینسل کر دیا جاتا ہے قاضی یہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قاضی کو یہ رائٹ دیا ہے کیا شوہر خود بھی کھلا کر سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں عمر رضی اللہ عنہ سے تعلیقاً ایک روایت ملتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ قاضی کے بغیر بھی شوہر خود ہی کھلا دے دے اسے جائے سمجھ دے اگر مان لیجئے شوہر آنے تیار نہیں ہے تو وہ قاضی شوہر کو بلانے کی کوشش کرے گا ہو سکتا ہے اسے نوٹسز بھیجے گا لیٹرز بھیجے گا اگر کافی کوششوں کے بعد بھی شوہر نہ آئے تو وہ قاضی خود بھی فیصلہ کر سکتا ہے کھلا کے مطالق لیکن ایک بہت اہم بات اسلام نے مہر کا سسٹم سکھایا ہے جب شادی ہوتی ہے تو شوہر بیوی کو مہر دیتا ہے اب آپ سوچئے اگر اسلامیک سسٹم آف مہرج چلے تو مہر زیادہ ہونے کی امکانات ہوتے ہیں اب کوئی عورت اگر مہر لے اس کے بعد بلے مجھے کھلا چاہیے شوہر کو چھوڑ دیا مہر بھی اس کے پاس ہو پھر کسی اور سے شادی کرے وہاں سے بھی مہر لے لے تو ہم دیکھتے ہیں وہ شوہر کے اوپر ایک طرح سے ظلم ہوگا تو اسلام میں کھلا میں یہ سسٹم ہے کہ اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ میں کھلا چاہتی ہوں تو قاضی اسے یہ سوال پہلا پوچھتا ہے کہ کیا تم مہر کی رقم واپس دینے تیار ہو اب مان لیجئے مہر کے اندر شوہر نے سونا دیا تھا یا بہت ساری چیزیں دی تھی تو کیا وہ بیوی اس چیز کو واپس دینے تیار ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے سابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ میں سابت کے دین یا اخلاق میں کوئی عیب نہیں جانتی لیکن میں ان کے ساتھ صحیح طرح سے نہیں رہ پاتی اسی وجہ سے میں الگ ہونا چاہتی ہوں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ سابت نے جو باغ تمہیں مہر میں دیا تھا کیا وہ باغ واپس دینے تیار ہو تو انہوں نے کہا ہاں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت رضی اللہ عنہ کو اپنی بیوی کو کھلا دینے کا حکم دیا اس بارے میں قرآن کی آیت سوری بقرہ سورہ دو آیت نمبر 229 ہے اگر تمہیں ڈر ہے کہ یہ دونوں اللہ کی حد قائم نہیں کر پائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورت اپنی رہائی پانے کے لیے کچھ دے دے تو اس معاملے میں امران دو گواہوں کی موجودگی میں اپنی بیوی سے کہے گا کہ میں تمہیں کھلا دیتا ہوں کھلا کی عدد کتنی ہے کھلا کی عدد ایک حیظ آنے تک ہے کیا کھلا کے بعد دونوں ساتھ میں رہیں گے تو نہیں کھلا کے بعد دونوں ساتھ میں نہیں رہتے ہیں کیا کھلا کے بعد رجوع ہے کیا امران اگر کھلا دینے کے بعد چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو واپس لے لے تو کیا لے سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کھلا ایک ایسا تیر ہے جو نکل گیا تو واپس نہیں آتا یعنی کہ کھلا اگر ہو گیا اس کے بعد رجوع نہیں ہوتا اگر کھلا کے بعد دونوں کو ساتھ میں آنا ہے تو ایک نیا نکاح کرنا ہوگا جس میں فرس امران اپنی بیوی کو پروپوزل بھیجے گا وہ اس پروپوزل کو قبول کرے گی ولی کی اجازت ہوگی دو گواہوں کے بعد فرس ایک نئے مہر کے ساتھ طلاق اور کھلا میں کیا فرق ہے طلاق میں رجوع یعنی بیوی کو واپس لینے کا امکان ہے پاسبلٹی ہے تین مہینے کا وقت ہے اگر پہلا یا دوسرا طلاق ہے تو کھلا میں کوئی رجوع نہیں ہے طلاق حیز کے وقت پر نہیں دیا جا سکتا کھلا کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے طلاق دینے والا شوہر ہے کھلا میں شروعات بیوی کی طرف سے ہوتی ہے شوہر یا تو اس کی بات کو مان لے یا قاضی کے ذریعے کھلا نافذ کیا جائے طلاق کے اندر عدت تین حیز کی ہے خلا کے اندر عدت ایک حیز ایک منسز آنے تک ہے طلاق کے اندر بیوی مہر واپس نہیں دے گی وہ مہر اس کا ہے مہر ہو حدیع ہو کچھ بھی واپس نہیں دے گی خلا کے اندر بیوی مہر واپس دے دے گی لیکن اگر شوہر کہے نہیں چاہیے مجھے رکھو آپ ہی تو کوئی بات نہیں لیکن اہم سوال کیا طلاق کے اندر جو تین کی لیمٹ ہے وہ تین کی لیمٹ کے اندر خلا بھی شامل ہوگا یا نہیں ہوگا آپ اگر سور بقرہ کی سورہ نمبر دو آیت نمبر 229 اور 230 کی تفسیر دیکھیں تو وہ تفسیر سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ خلا ایک الگ ہی چیز ہے طلاق اور خلا میں بہت سارے فرق ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اور خلا طلاق کے تین کی کاؤنٹنگ میں نہیں آتا ہے یعنی کہ طلاق سے ٹوٹنی الگ ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے